بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوچیوب لائف ناظرین بڑی اہم خبریں آپ کے سامنے رکھتا ہوں فائنل ڈیل کی تیاری جو اب وہ شروع ہو چکی ہے الودائی پروگرام ہے اور یہ ہوگا تب جب جنرل باجوہ جو ہوں امریکہ سے واپس آئیں گے اس دورے میں مزید کیا ہو رہا ہے اس پر میں آپ بات کروں گا نوازشی صاحب نے جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن سے ایک بہت بڑا یوٹرن لیا ہے وہ کیا یوٹرن ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں رجیم چینج آپریشن کے بعد پہلی دفعہ امران خان نے کھل کر اپنے غصے کا اظہار کیا اور اس کی کیا وجہ بنی اس دفعہ جو ہے وہ حقیقت میں امران خان بہت بڑا سرپرائز دیں گے اور ساتھ ایک افسوسناک خبر آپ کو بتا ہوں ہمارے پچتر سالہ پرانے دوست ہمالیا سے اونچے اور شہد سے مٹھی دوستی والے نے چین نے ہمیں خداحافظ کہہ دیا وہ ہوا جو ہم کبھی سوچ نہیں سکتے تھے چین نے کیا کیا پاکستان سے میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں اور اب صرف چین ہی نہیں بلکہ ساتھ ساتھ ایران نے پاکستان کے بارڈر ہی برد کر دی یہ کیا ہو کیا رہا ہے ہمارے ساتھ ایک آپ کو پتا ہے میڈن پاکستان دنیا کی ایک بڑی برینڈ بنیو تھی آج امریکی ادارے نے رپورٹ شیعہ کی کہ یہ بھی امپورٹن حکومت کے مو پر تمانچہ ہے انہوں نے لانے والوں پر بھی چار حرف کے وہ میڈن پاکستان بھی بیٹھ گیا سب سے پہلے میں چین نے ہمیں کیوں خداحافظ کہا میں یہ بتاتا ہوں آپ کو کہ وہ جو رشتہ ہمارا مضبوط کرنے کے لیے ہر مشکل گھڑی میں ہمارے ساتھ کھڑا ہونے کے باوجود حالانکہ ہم نے بڑی دفعہ ماضی میں چین کو پیٹھ دکھا چکے ہیں اس دفعہ چین واقعی جنونی نراز ہو چکا ہے اور اس کی وجہ میں آپ کو دیکھیں ٹیکنالوجی کا دور ہے آنے والا جو دہائیاں ہیں وہ اب ٹیکنالوجی پر کام کرے گی اور سب سے بڑھ کر وہ ٹیکنالوجی جو سپیس پر ہے وہاں سے سب کچھ آپ کا دفعہ سب کچھ وہاں ہے اس پر چین نے ایک بہت بڑا پروگرام شروع کیا سپیس سے متعلق اتنا بڑا پروگرام کیسے دنیا کے سترہ ممالک کی ضرورت پڑی ان سترہ ممالک کو ساتھ رکھ کے اس سپیس ٹیکنالوجی میں اس پرگرام میں انہیں شامل کیا گیا اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ ان میں ایسے ممالک بھی شامل ہیں جن کا چین سے کوئی دور دور تک رشتہ نہیں کینیا پیرو میکسیکو اور سب سے بڑھ کر ہندوستان جن کی ان کے ساتھ بارڈروں کی لڑائی چلتی رہی اور اگر انہیں نہیں بلایا کسی کو نہیں لے کے جا رہے کسی کو تو وہ ہے پاکستان اور اس کی وجہ صرف اور صرف ہمارے نیوٹرن اور ان کی امپورٹڈ حکومت آپ اندازہ نہیں کر سکتے اس سے پاکستان کو کتنا نقصان ہے کہ جب ہندوستان اپنی سپیس سے آپ کو پتہ ہے اس سٹیشن کی مدد سے اس پورے خطے کی جاسوسی کرے گا اپنے خلائی سٹیشن سے روس افغانستان سمیت پورے علاقے پر اجارہ داری قائم کرے گا تو پاکستان اس وقت کہاں کھڑا ہوگا اگر امریکہ اطلاعہ ان کا سگا ہوتا اور وصول کیا کیا اور یہی وجہہ کال امران خان شدید غصے میں تھے کیونکہ جو شخص پاکستان سے امریکہ کے ساتھ تعلقات بنانے کے لئے گیا اور امران خان جو کہتے رہے بار بار اور وہ کون تھا جسے یہ سائفر دیا وزیراعظم تو میں تھا آج سب سے بڑی ہیڈ لائن کے جنرل باجوا امریکہ کے ساتھ تعلقات کو مضبوط ترین کرنے پہنچ گئے اور یہ بات صرف امران خان نے چین بھی بڑی اچھی طرح جانتا ہے ایران بھی بڑی اچھی طرح جانتا ہے کہ تعلقات مضبوط کرنے کا مطلب کیا ہے امریکہ کے اعلی عودہ داروں سے پینٹاگون لینگلی میں جو سی اے کے ہیڈ کوارٹر وہاں ملاکاتے ہیں اب دیکھیں یہ دو بڑی وجوہات ہیں ایک تو ان کا جانا ٹھہر جک ہے اب نیا جو نام ہے وہ اسی صورت میں سامنے لانا ہوگا یا پھر انہیں ایکسٹینشن کی آخری کوشش کرنی ہوگا دونوں صورتوں میں جو اہم سوال ہے کہ کیا نیا آرمی چیف نواز شریف صاحب کا پنجاب کا آئی جی ہوگا ان کی طرح بن کے کام کرے گا یا وہ افواج پاکستان کا عزت اور مقام رشتہ اور اعتماد اور محبت اس رجیم چینج آپریشن سے پہلے تھا اس کو لائے گا اس پھیلائے ہوئے گند کو صاف کرے گا بہتر کرے گا امپورٹڈ حکومت کو سپورٹ فرام کرتے ہوئے یا وہ گند کا ٹوکرہ سار پر رکھے گا اب جنوری میں دیکھیں یہ رجیم چینج آپریشن ہوا اس وقت باجوا صاحب نے جانا تھا امریکہ پھر مارچ آیا اس وقت یہ آپریشن ہو چکا تھا اب ملک میں رہنا ضروری تھا اس لئے دعو لگا کر عمران خان کو روس بیج کر انہوں نے وہ سارے اب دیکھیں امریکہ انہیں خطے کی سیکیورٹی کی ببارک دے رہے عزت افضائی دے رہا خطے کی سیکیورٹی میں آپ کو بڑی امپورٹنٹ چیز بتاتا ہوں اس خطے کی سیکیورٹی کے لیے ان کے اقتماد کے آئے خطے کے بڑے کھلاڑی دیکھ لیں چین آپ سے بات کرنے کو تیار نہیں آپ کو لے کے نہیں جار ہندوستان انہوں نے ان کا افیشل سرکاری ٹویٹر کاؤنٹ پکڑ لیا ہے ٹویٹر کاؤنٹ تک نہیں چھوڑ لے ایران نے ان کے ساتھ بارڈر مکمل طور پر بند کر دی ہے افغانستان اپنی فوج کو ہندوستان میں ٹریننگ دے رہا ہے اور انہیں کھڑے ہو کر سرعام باتیں سناتے ہیں کہ تم لوگوں نے پیسہ کھا کے اپنی ائر سپیس دے کر ہمارے سے زیادتی کی اور ٹی وی پر بیٹھ کے ان کے جو جرنے وہ دیتے ہیں دھمکیاں نے بنگلہ دیش کے ساتھ جو حالات اس پر مجاتے ہی نہیں پورے خطے میں روس رہ گیا تھا جس کے خلاف یہ جا کر دوسرے کیپ میں کھڑے ہو گئے آپ دیکھیں ان کا دور دور تک کوئی رشتہ نہیں رہا تجارت نہیں تعلقات نہیں ایک ایسے ملک سے وہاں ہس لیا بھیج کے روس کو اپنا دشمنہ منا دی اب آپ مجھے بتائیں کہ انہیں کس چیز کی ریجنل سیکیورٹی پر مبارک امریکہ دے رہے اور بھئی ایسا کون سا کرنامہ انجام دیا اس ریجن میں پورے خطے میں جو امریکہ کہتا ہے کالہ دم تنظیموں کے ساتھ بڑا اچھا ڈیل کیا امریکہ کہتا ہے کیا اچھا ڈیل کیا وہ افغانستان سے اٹھ کر سوات آکے بیٹھ گئے سوات سے لے کر وزیرستان فاٹہ ٹانک وہ سارا علاقہ غیر محفوظ کر دیا یہ انہوں نے مبارک باد اس بات پہ وہ جو باد لگائی تھی جس شاہد نے دیکھے اس پہ کھڑا ہونا مشکل ہو گیا کالہ دم تنظیموں سے ہاتھ ملانے کی کوشش کرتے ہیں وہ آگے سے آپ کو پتہ کیا کرتے ہیں اور وہ جو بلاول زرداری وہاں بیٹھ کر بروکر کا جسے اردو میں آپ کو پتہ ہے دلال دلال کا ایک لفظ ہے ڈیل کرانے والا جس طرح ان کے بزرگ امریکہ کی آشیروات لے کر یہاں پر حکومتیں کرتے رہے بلاول بھی اسی دعو میں لگا ہوئے وہاں اور راجی صاحب کا کہنا ہے کہ بلاول کے علاوہ کسی کے اندر وہ لیلرشپ کوالٹیز نظر نہیں آرہی پوٹینشل نظر نہیں آرہی فیٹ اف کے پرگرام میں امریکہ کے ایک سو بٹیس ملیون ڈالر پاکستان کا کرزہ دینے اگر اتنے ہی آپ سے خوش ہیں تو کرزہ ماف کرائیں ایک سو بٹیس ملیون ڈالر کبھی بھی نہیں کریں گے یہ صرف ایف سکسٹین کا لولی پاب دیا انہوں نے لیکن اس میں بھی سالے چار سو ملیون ڈالر کی پھکی ساتھ دی نہیں مفت کچھ بھی نہیں ملا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نواز شریف کیوں اس وقت باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن کے حق میں نہیں میں نے اس میں تفتیش کی کافی پتہ چلا کہ اس کے پیچھے صرف اور صرف مریم نواز صاحبہ ہیں نواز شریف صاحب کی یہ صحفزادی کبھی بھی ان کے کنٹرول میں نہیں تھی اگر میاں صاحب کسی سے ڈرتے ہیں تو وہ اپنی بیٹی سے یہ بچپن سے ماشاءاللہ جو ہے رہا کافی اتھری ہیں مطلب اتھری میں نہیں کہہ رہا یہ لفظ آپ روک سکو تو روک لو کالم پڑھ لیں جعوید چودری سے لے کر حسن نصار تک سب لوگوں نے لکھا ہوا ہے یہ لفظ بقیدہ اتھری تو نواز شریف نے جو بتیس سالوں میں آٹھ آرمی چیف پاکستان میں لگائے ہیں آٹھ آرمی چیف کسی ایک کے ساتھ بھی ان کی نہیں بن سکی اور ایک دفعہ پھر یہ دوسرے کو دوسرا چانس دے رہے ہیں سیکنڈ چانس جس طرح وہ میاں بیوے میں دن کو جھگڑا ہو آپ کو پتہ لوگوں کے سامنے گالی گلوچ کریں تو بند دروازے میں جا کے وہ پھر اگلے نو مہینوں کا نیا موڈل پروڈیوز کر دیتے ہیں باہر خاند آکے لوگوں کے سامنے بڑا غصہ کرتا ہے کمرہ بند کر کے پیرو میں سیدھا دوسرے مانے میں اس میاں کو رن مرید کہا جاتا ہے اب پتہ نہیں ابھی ہاں کیا لفظ آئے گا سیاسی اعتبار سے آپ ہی لگا دیکھو کمنٹس میں ایک بھگوڑا مجرم جسے جیل میں ہونا چاہیے وہ پاکستان کی دنیا کی ایٹمی فوج کا سربراہ لگا رہا ہے ظلم دیکھیں نا اب دیکھیں کہ ان تمام لوگوں کے نیب میں کرپشن کیسز ختم کرنے تھے عدلیہ میں پورے کا پورا کیس اس طرح نیب میں اڑا دیا گیا اب دیکھیں مریم نواز نے ہفتے کو لیفٹینٹ جنرل عزر عباس جو ایک طالب اس میں بلوچ ریجمنٹ کی آپ کو پتہ ہے کمانڈر ہے ان کو جوائنٹ چیف آف سٹاپ بنانے کا اشارہ بھی دیا اب دیکھیں کہ کانفرنس میں جو کور کمانڈر کی اس میں بات تو یہ پوری لسٹ تھی کی سوائے آرمی چیف کے نام کے واقعی تمام معاملات ہیں حالت یہ ہے کہ دنیا تیسری عالمی جنگ لے تیار ہے روس میں گلیوں سنکوں پر اس وقت لوگ جنگی ترانے گار ایک محول بنوے وہاں یورپ نے ساری کی ساری گیس خرید کر اپنی رکھ لی ہے آزربائی جان، آرمینیا ایک دوسرے کے گربان پکڑ کے کھڑے ہیں ایران، اسرائیل موقع کی تلاش میں ہے کب وردات ہو اور کب وہ اپنا آپس میں شروع ہو جائے سعودی عرب یمن کا نیا تلازہ شروع ہونے والا ہے بھارت اور افغانستان اپنے لیے وہاں سے گندم خرید رہے ہیں تیل خرید رہے ہیں یہاں ایمپورٹڈ حکومت کو اگر فتح کرنے کا شوق ہے تو وہ ایک ہی جگہ ہے وہ ابنی گالا انہیں ہر چار دن میں مروڑ اٹھتا ہے ابنی گالا پر حملہ کر دیں حالت ان کی یہ ہے کہ جنرل کیانی کا بیان ہے دیکھیں کتاب پڑھیں سلالہ چیک پوس پر جب حملہ ہوا تو جنرل پیٹریوس ان سے ملنے آیا اس نے لات مار کر دروازہ کھولا اور گلی کے بدماش اور غنوں کی طرح ان سے بات کرتا رہی یہ خود کہتے رہے ہلری کلنٹن ان سے بات کرتی تو پہلے پانچ دس میں صرف انہیں گندی گالیاں اور یہ میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں آپ کتابیں پڑھنے ساری ریچرڈ آرمٹیج کی کتاب ہے وہ آپ پڑھ لیں اسی لئے جب یہ شہباز شریف کہتا ہے کہ ایسے سائفر تو پہلے آتے رہیں ریٹائر ہوتا ہے سفارتگار وہ ریچرڈ آرمٹیج نے کہا تھا مشرف کو کہ ہم تو ہمیں پتھر کے دھور میں بیج دیں ہمارے ساتھ یا ہمارے مخالف پچھتر سالہ تاریخ میں ان لوگوں کو ہمیشہ گھٹیا اور نچلے درجے کے غلام رکھا گیا پھر ایک شخص سامنے آیا اس نے ٹانگ پر ٹانگ رکھ کے ڈانلڈ ٹرم سے بات کی تو ان لوگوں کو سمجھایا یہ کر کیا گیا ہے انہیں سمجھا عزت بھی شاید کوئی چیز ہوتی ہے لیکن غیرت اور عزت آپ کو پتہ ہے اس کا حرک کو سمجھنا فرق اس کا بڑا مشکل ہے جن کو نہیں آتی قال عمران خان نے جو ٹیکسلا میں تقریر کی وہ یہی غصہ تھا جو میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں کہ غلاموں کی جو آپ کو پتہ ہے غلامی میں درجے ہیں بہت سارے اوپر سے لے کے نیچے تک جو سب سے نسلے درجے پر لوگ فائز ہیں انہیں آپ کے ملک میں سب سے اوپر حکمران لگا دیا گیا اب کوئی دبئی میں نائی اور خادمہ اور اس طرح کے کام کرتا رہا عربیوں کے نوکروں کے نوکر اب انہیں اس لیے عمران خان کا یہ بیانیہ عزت اللہ حضر نہیں ہوتا اور چوکیدار جو نیوٹرل ہو کے گھر میں ڈاکہ پڑھنے کے ٹائم پر چپ رہے انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کہ جائے کہ دو ہزار میں آپ کو میں یاد کروں کہ ڈی جی آئی اس پی آر نے یہ بات کی تھی قوم کے سامنے پیشن گوئی کہ نواز شریف اور مریم نواز پاکستان کی عدالتوں سے آزاد ہوں گی دوسرے معنیوں میں ہم آپ کو کر کے دکھائیں گے اور دو ہزار بائیس میں کر دیا بلکل دیکھیں گھر سے بھاگ جانے والی لڑکی کا ایک واقعہ ہے کہ اپنے ماں کو کہتی کہ کل گھر کا ایک بندہ کام ہوگا اور اس کا پلان تھا اگلے دن وہ بندہ کام تھا وہ نہیں تھی اب جو مریم صاحبہ فرماتی ہیں عمران خان جنوبی پنجاب کا لادلہ ہے پاکستان کا نہیں یہ بڑا اہم بیان ہے بہاولپور میں جنرل فیض اس وقت ہے ساؤت پنجاب وہ ہے کیا فوج ایک کور کمانڈر جنرل کے خلاف ایسی باتیں سن سکتی ہیں بلکل نہیں اور یہی سب سے بڑی گیم ہے اور گیم یہ ہے کہ اگر عمران خان کامیاب ہو گیا تو کہیں گے دیکھیں عمران خان کے پیچھے جنرل فیض تھا اور اگر عمران خان اگر ہارتا ہے خدا نہ خواستا یہ کہیں گے دیکھیں ہماری سپورٹ کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہارے گا تو صحیح رضا ہے نہیں انشاءاللہ تحریک انصاف کے ورکر کو کنفیوز سپورٹر کو کنفیوز یہ جنرل فیض کا ایک شوشہ چھوڑا ہو در حقیقت میں جنرل فیض کو عمران خان سے کوئی سرکاہ نہیں تھوڑی بہت ہی حمدردی ہوگی عملی طور پر میدان میں وہ کبھی سپورٹ نہیں کر سکتے ڈسپلن کے انڈر یہ وہ دوسرا عمران خان کی محبت لوگوں کے دلوں میں اللہ نے ڈالی یہ ذاتی حمدردیاں عمران خان کے ساتھ آئیں یہ اس لیے یہ تحریک انصاف کے لوگ جنرل فیض کا عمران خان نے نمبر ویسے نہیں بلاک کیا تھا فیض آباد 2019 کا دھرنا جو مولانا فضل الرمان کہتا ہے وہ کس نے کروایا انہوں نے کروایا مریم نواز جو اسٹیبلشمنٹ کی فرمائش پر یہ بیان دیتی ہیں کہ جنوبی پنجاب کا لاددہ یہ کیوں کہتی ہیں کہ رانہ سناؤلہ کا جو کیس تھا اس میں جتنے بھی گواہان آئے تھے بعد میں انہیں کس نے میسج کر کے منیج کیا یہ سب سے بڑھ کر میاں نواز شیف کو لندن میں کس نے بجائے آپ یہ دیکھ لیں جیسے سہولت کاری کا کام تھا وہ انہوں نے انجام دیا جنہیں آپ سمجھتے ہیں بہت سارے لوگ کے لیے بڑے امران خان کے حمایت کوئی ایسا حمایت ہی نہیں یہ امران خان سے ناراض ہیں یہ لوگ کہ انہیں امران خان چاہتا ہے کہ انہیں روکنا چاہئے تھا لیکن نہیں روک سکے اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ یہی گیمیں کرتی ہے کہ ہمارے ساتھ یا ہمارے بنا نہیں چل سکتے ہم آپ کو پپولر کریں گے ہم ہی آپ کو گرائیں گے یہ امران خان وائٹ شیکس ہے جس نے لا الہ الا اللہ کیوں لوگوں کو حقیقی ازادی کی بار بار بات کرتا ہے کہ کوئی فوجی جرنیل کوئی امریکہ آپ کو اقتدار میں نہیں لاسکتا سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات اور عوام سے اب جو یہ راج کماری صاحبہ کی آپ چوتھی کال درہ سنیں وہ جو ہے لیک ہوئی ہیں اس میں وہ کہہ رہی ہیں میں ایک مہینے سے اس پہ کام کروں میں نے بڑی محنت کی ہے بندہ چک کر کے انہیں کہہ دے کہ باز آجے شہباشی نے کہا انہیں آفر اسی لئے کی گیا آپ دیکھیں یہ جو انہیں کہہ رہی ہیں وہ کون ہیں انہیں یہ بقاعدہ طور پر جنرل فیض کی بات کریں اور یہ جو بقاعدہ نے پھر ڈراما شروع کیا یہ اسی لئے تھا مریم نواز کے مقدمے میں جو انصاف کا آپ کو پتہ ہے سریعام قتل کیا گیا اس حاق دار کو جس طرح لایا گیا پاکستان میں یہ سارا معاملہ آپ اٹھا کے دیکھیں یہ پریس کانفرنس دیکھ لیں آپ صرف مریم نواز کی کس قدر نفرت غصہ ذاتی اناد دشمنی اس حد تک اور بعد اس کے فوراں وارنٹ بھی جاری ہوئے عمران خان کے اب یہ باقی معاملات دیکھیں بلکل اسی طرح انیس سو اکتر میں جرنل رانی چلایا کرتی تھی پاکستان پورا اسی طرح پورا پاکستان چلتا جس کے خلاف ہو جائے وہ لیکن یہ ایک چیز بھول گیا کہ عمران خان اقتدار چھوڑ کر بھاگا نہیں وہ یہی کھڑا رہا ہے جبکہ ان کے قائد جو وہ سارے کے سارے بھاگ گئے تھے ان کے ورکر میں ٹرسٹ نہیں ہے تحریک انصاف عمران خان کے چہنے والے جاہل نہیں ہیں جو ان کے اس طرح کے پروپاگینڈے میں ہیں اب ان کی بدقسمتی دیکھیں کہ مفتا اسوائل خود ہی پھٹ پڑا بول پڑا ہے وہ اور پھر یہ حالت ہی ہو چکے بلومبر کی آپ رپورٹ دیکھیں کہ پاکستان کی ایکسپورٹ کرنے والی ٹاپ کی فیکٹرییاں تولی اور بیٹ شیٹ بناتی تھے جو میں بھی یہاں خرید چکا ہوں میڈین پاکستان اس پر ویڈیو پہ ویڈیو بنا چکا ہوں ٹریڈ پہ اس لئے میں غصے میں ہو وہ فیکٹرییاں بند ہوگیں تالے لگے ان پہ جس طرح اسحاق ڈار نے آئی ایم ایف کے پروگرام میں دو نمبری کی اور بعد میں کہا یہ تو ٹائپنگ کی مسٹیک تھی اپنا سترہ صفوں کا سترہ صفوں اپنے ہاتھ سے لکھا ہوا بیانی ہلفی اپنے ہاتھ سے وہ بعد میں انکار کر گئے اسی طرح وہ تمام کی تمام ایکسپورٹ کو تباہ کر کے وہ لندن چلا جائے گا یا دبائی چلا جائے گا اور اس کے سہولت کار نکلوا دیں گے اس کو لیکن جو تباہی اور بربادی کی دلدل میں عوام کو جس تکلیف اور پریشانی میں ڈال کے جو پچاس گناہ بڑھ گئی اسحاق ڈال کے آنے کے بعد اور یہی وجہ ہے کہ کال عمران خان کا پارہ بھی آسمان سے باتیں گا رہا ہے یہ ظلم اور زیادتی پر اب لوگ پوچھتے کہ خان صاحب اللہ نے آپ کو پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ طاقت عوامی دے دی اتنی کسی حکمران کو نہیں ملی اگر آپ بھی عوام کو نہ بچا سکے تو پھر آپ کا نام بھی لوگوں کے ساتھ لکھا جائے گا اسی لئے عمران خان کو اب پتہ ہے یہ بات کہ اب پاکستانی تیار ہیں انہیں ہر صورت میں بچانا ہے سرپرائز دینا ہے آپ کو اگلے چند دنوں میں زیادہ دیر نہیں لگی یہ دورہ ختم ہونے دیں امریکہ کا سارے معاملات آپ کے سامنے آجائے گے سب کو ٹھیک ہوگا انشاءاللہ اپنا خاص خیال لکھیں مجھے اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ